السلام علیکم everyone here is oriflame independent director یہ ویڈیو ہے all about oriflame success ladder oriflame success plan so یہ جو picture آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی oriflame success plan کی کہ آپ لوگوں کو کس level پہ کیا کیا oriflame میں ملے گا تو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ 0369% جو ہے یہ ہے consultant جس پہ آپ لوگوں کو کیا کیا ملتا ہے let's read it کہ اس میں آپ لوگوں کا eligible criteria لکھا ہوا ہے اور اس میں آپ لوگ جو ہے وہ oriflame میں different levels پہ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو commission آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم جاتے ہیں manager level پہ 12%, 15% اور 18% آپ کا manager level ہوتا ہے اس میں آپ کو recognition pin ملتی ہے اس کے علاوہ آپ oriflame کے success ladder کا یعنی کہ oriflame کی ایک mini split بن جاتے ہیں اس کے بعد ہم جاتے ہیں senior manager level پہ یعنی کہ 10,000 business points پہ جہاں پہ آپ earn کر رہے ہوتے ہیں up to 50,000 per month اور senior manager کے بعد آپ بن جاتے ہیں director جہاں پہ آپ لوگوں کو cash reward ملتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کا منتھلی commission بہت اچھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے یہ success ladder میں جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کی income آپ کی planning آپ کی team سب کچھ بڑھتا ہے تو یہ ہے جی oriflame کا success ladder لیکن اب بگر بات کی جائے کہ یہ success ladder آپ کو ملے گا کیسے تو اس کے لئے آپ لوگوں کو چاہیے جی planning یعنی آپ کی complete planning جو کہ بہت زیادہ important ہے اور complete planning میں جو چیزیں میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ ہے جی آپ لوگ کی january to December تک کی planning یعنی کہ january سے لے کے آپ لوگوں نے December تک اپنا plan کرنا ہے کہ january سے December تک جو ہے وہ آپ نے ہر منت کون سے title پہ اپنی closing کرنی ہے january میں February میں March میں ہر منت آپ کس level پہ closing کرنا چاہتے ہیں اور till December آپ اپنے آپ کو oriflame میں کس level پہ دیکھ رہے ہیں کہ December تک آپ oriflame میں کس level پہ ہوں گے اور oriflame سے آپ کی کیا earning ہوگی یقین کیجئے ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگ اگر plan نہیں کر سکتے آپ لوگ planning نہیں کر سکتے تو آپ لوگ یہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکتے first of all آپ لوگ اپنی income plan کریں monthly آپ لوگ ادھر months لکھیں months لکھنے کے بعد آپ ساتھ لکھیں کہ آپ لوگ per month کتنی income چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ آپ لوگ کریں اس کے بعد آپ اپنی monthly planning کے بعد آپ اپنی ایک month کی plan کریں like اگر january چال رہا ہے تو آپ لوگ january میں اپنی team کے names لکھیں اور یہ لکھیں کہ کس member سے آپ لوگ کتنے bps expect کر رہے ہیں اور آپ کو کتنے new members کی ضرورت ہے اور ان new members سے آپ لوگ کتنا commission earn کرنا چاہتے ہیں مطبق کتنے points کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد تیسری چیز جو یہاں پہ بہت زیادہ important ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ team making کرنی ہے ٹھیک ہے اوری flame کے success ladder میں سب سے important ہے آپ لوگ کی team making اور اس کے لیے آپ لوگ proper plan کریں اپنے week کو plan کریں کہ ایک week ہے ایک week میں آپ نے اتنے اپنے personal points کرنے ہیں اتنے آپ کو اپنی team members سے plan چاہیے اتنے bps آپ کو اپنی direct line سے کرنے ہیں here it is جیسے میں نے لکھا کہ week one میں personal bps مجھے کتنے کرنے ہیں ٹھیک ہے week one میں like میں کرتی ہوں کہ personal bps میں نے اپنے 50 کرنے ہیں ایک میں نے اپنا new member لازمی کرنے ہیں جس کے میں نے at least 30 points کروانے ہیں ٹھیک ہے total جو میں نے اپنی team سے کروانے مطلب کہ اپنی team کے bps کتنے کروانے ہیں ٹھیک ہے یا team کے bps کتنے ہونے چاہیے month week end پہ میرے 200 team کے bps ہونے چاہیے یعنی کہ week end پہ میرے پاس at least 280 bps ہو یہ بات یاد رکھئے گا کہ month کے end پہ میرے پاس week end پہ 280 bps ہو اس طرح آپ نے week two کو week three کو اور week four کو آپ لوگ divide کریں divide کرنے کے بعد آپ اس planning کے مطابق اپنی team کو وہ planning دیں ٹھیک ہے جب آپ اس طرح سے اپنی team کو planning دے رہے ہوتے ہیں تو automatically آپ کی team work کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ خود ایک booster یہ جو planning ہوتی ہے یہ آپ کے لئے ایک booster dose کے طور پر کام کرتی ہے اور ایک بات یاد رکھئے گا کہ full time 100% اگر آپ نہیں کامیاب ہوتے ٹھیک ہے بہت سارے members ہمیں تو کامیاب بھی ملتی نہیں ہے ہم تو اس طرح کام کری نہیں پاتے بھائی 100% نہیں ہوگی تو کیا 50% بھی نہیں ہوگی کیا 30% بھی نہیں ہوگی کچھ تو آپ کو ہوگا نا یعنی کہ کچھ تو آپ لوگوں کو کامیابی ملے گی اور وہ جو کچھ آپ لوگوں کے کامیابی ہے وہی آپ کی success کی طرف آپ کا پہلا قدم ہے اور ایک بات اور اگر کامیابی چاہتے ہیں نا تو یہ جو success ladder ہے اس کو اپنا wallpaper بنا لیں اس success ladder کو دن میں ایک بار ضرور دیکھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے مطابق اپنا plan کریں اور دسمبر تک آپ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں یہ چیز لازمی سوچ لیں کہ دسمبر تک آپ اوری فلیم سے کتنی earning چاہتے ہیں then automatically آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے that's all thank you so much